امران خان صاحب کا ایک بیجن تھا یا امران خان صاحب کا وعدہ تھا یا ان کا خواب تھا کہ وہ اعتصاب کا عمل شروع کریں گے لیکن اس اعتصاب کے عمل پر بڑی تنقید ہوئی اوپوزیشن کی طرف سے اور اوپوزیشن نے یہ کہا کہ یہ اعتصاب نہیں بلکہ یہ انتقام ہو رہا ہے اور امران خان اقتدار میں آنے کے بعد بنڈکٹیو جسٹس کر رہے ہیں اسی طرح کی شکایت بروکریسی یعنی سیول سرورٹس کی طرف سے بھی سامنے آئی اور اسی طرح کی شکایت جو کاروباری افراد ہیں ان کی طرف سے بھی سامنے آئی کہ نیاب کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے لوگوں کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے اور اوپوزیشن بروکریسی کی آواز تو خیر اس طرح سامنے نہیں آتی لیکن کسی حد تک بروکریسی کی ہمدردیاں اوپوزیشن کے ساتھ تھیں اوپوزیشن اور بزنس کمیونٹی کی آواز جو ہے وہ ہم آہاں گو گئی اور اب اس کے بعد حکومت نے کابینہ میں یعنی عمران خان صاحب نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے اور اب حکومت کچھ ترامیم لانے جا رہی ہے نیاب کے قانون کے اندر جو نیاب آرڈننس ہے اس میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کون کونسی امینڈمنٹس لائی جا سکتی ہیں یا جو نیاب میں زمانت کا قانون ہے کہ زمانت کس طرح سے ملتی ہے ٹرائل کورٹ سے ملے گی ہائی کورٹ سے ملے گی یا کسی اور سپریم کورٹ اس سے اوپر عدالت سے ملے گی اس کے بارے میں فروغ نصیم صاحب نے وزیر قانون نے جو بریفنگ دی ہے وہ ذرا دکھا یس میٹنگ ہوئی ہے نیاب کی اور پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کلاریٹی ہے کیابنٹ کی طرف سے بھی کلاریٹی ہے اور میرا انٹریکشن جسٹس جعوید اقبال صاحب سے بھی رہا ہے اس سلسلے میں ان کی بھی کلاریٹی ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں نیاب میں جو امینڈمنٹس ہیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بڑے زبردست جاج ہیں جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب ان کا اپنا ججمنٹ یہ ہے کہ نیاب کے قوانین کے تحت جو بیل کی پاور ہے وہ ٹرائل کورٹ کو ہونی چاہیے تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں بیل کی پاور ٹرائل کورٹ کو اب ملے گی دوسرا امینڈمنٹ اگینڈ میں ایک اور ہمارے جج صاحب ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں جسٹس آزم صحیح صاحب انہوں نے پلی بارگین کے بارے میں وی آر کے بارے میں سپریم کورٹ کے کچھ ڈریکشنز ہیں اور ہماری تنکنگ یہی ہے کہ پلی بارگین اور وی آر ہونا چاہیے لیکن کب ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کیا اس کے کانسیکونسز ہونے چاہیے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پلی بارگین یا وی آر کرے اور دوبارہ پھر نوکری پہ چڑ جائے تو اس کے ابیوز کو ختم کرنے کے لیے لاؤ ضرور امنڈمنٹ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ہولڈر آف پبلک آفیس سے کنیکٹڈ نہیں ہے اس کا فرنٹ مین نہیں ہے اس کا رشتدار نہیں ہے اس کا سپاوس نہیں ہے بچہ نہیں ہے اولاد نہیں ہے تو ایک پرائیوٹ آدمی کے خلاف نیپ کی انکوائری یا نیپ کا جوریزڈکشن ختم ہونا چاہیے اگر کوئی بزنس مین ٹیکس کی چوری کرتا ہے تو پھر کنیکٹڈ اگر وہ نہیں ہے کسی ہولڈر آف پبلک آفیس سے تو ایف بی آر کی جو قوانین ہے ایف آئی اے کے قوانین ہیں وہ اس کا تدارک کریں گے اسی طرح کوئی پرائیوٹ ڈسپیوٹ ہے اب دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے آم ٹویسٹنگ کے لیے نیپ کے پاس پہنچ گئے کیوں پہنچ جائے نہیں نیپ کوئی جوریزڈکشن نہیں ہے تو اسی طرح اور اس پہ بلکل جو میں چیئمنز آوے ہیں جسٹس جاوید اکبال صاحب وہ بلکل کانگرونٹ ہے اس چیز پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک تھریش ہولڈ بھی ہونا چاہیے نیپ کیونکہ میگا کرپشن کیلئے بنا ہے اس کو فوکس اس پہ کرنا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا کام کرے رائٹ جی آپوزیشن بالخصوص پیپلز پارٹی اور سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت بدنیتی پر مبنی ترامیم لانے کی کوشش کر رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے